السلام علیکم سٹوڈنٹس میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ورڈپریس کے ٹولز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ورڈپریس کے سیٹنگ کے بارے میں سیٹنگ میں ہمارے پاس 7 different options ہیں جن میں جنرل، رائٹنگ، ریڈنگ، ڈسکشن، میڈیا، پرما لنکس اور پرائیویسی کے options ہیں میں جنرل پر کلک کرتا ہوں جنرل میں ہمارے پاس جنرل سیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ options ہیں پہلا option ہے site title site title میں ہم اپنی ویب سائٹ کا site title دے سکتے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ Aladdin store یہاں پہ لکھا ہوئے tagline میں ہم اپنی ویب سائٹ کی tagline دے سکتے ہیں جو title اور tagline ہم نے یہاں پہ specify کی ہوں گی وہی ہماری ویب سائٹ پہ show ہو رہی ہوں گی for example یہ میری ویب سائٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں Aladdin store ویب سائٹ کا title show ہو رہے best services at your door steps اس site کی tagline show ہو رہی ہیں لہٰذا ہم یہاں پہ جو بھی site title اور tagline دیں گے ہماری ویب سائٹ پہ show ہوں گی next option ہمارے پاس wordpress address اور site address کے ہیں wordpress address سے مراد یہ کہ ہمارے wp content کا جو بھی url ہے وہ ہم یہاں پہ specify کریں گے اور اسی طرح site address سے مراد یہ کہ ہماری ویب سائٹ کا جو home page ہے اس کا address یہاں پہ specify کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ site address local host slash Aladdin show ہو رہا ہے اور میں اپنی ویب سائٹ پہ جاؤں اور یہاں پہ home page پہ click کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ local host slash Aladdin show ہو رہا ہے means کہ میں نے اس url کو اپنی ویب سائٹ کا home page set کیا ہوا ہے اور یہاں پہ specify کیا ہوا ہے اسی طرح جو ہمارے wp content کا folder ہے اس کا url یہاں پہ show ہو رہا ہے mostly cases میں یہ دونوں url same ہوتے ہیں اگر ہم نے wp content کا folder change کیا ہوا ہے کسی اور جگہ hosted ہے تو پھر یہاں پہ اس کا url different ہوگا اس site address کی نسبہ سے mostly cases میں یہ دونوں ایک ہی جگہ host ہوئے ہوتے ہیں لہٰذا ان کا url same ہوتا ہے next option ہمارے پاس administrator کا ہے یہاں پہ administrator کے email address شو ہوگا means جو بھی email address ہم نے یہاں specify کیا ہوگا اسی email address سے ہم اپنے wp کے admin panel کو manage کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہو ہے this address is used for admin purpose if you change this we will send you an email at your new address to confirm it the new address will not become active until confirmed means کہ اگر ہم اس email address کو change کرتے ہیں تو یہ changing اس وقت تک active نہیں ہوں گی جب تک ہم اسے confirm نہیں کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ جو بھی email address آپ دیں اس کو verify کر لیں کہ وہ email address correct ہے اسی طرح next option ہمارے پاس membership ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوئے anyone can register جب ہم اس options پہ tick کر دیں گے تو کوئی بھی شخص ہماری ویب سائٹ میں register کر سکتا ہے for example میں آپ لوگوں کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے tick کر دیا اور میں اس کو یہاں سے save کرتا ہوں save changes پہ click کر کے اور میں اسے یہاں سے log out کرتا ہوں اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ایک option show رہا ہے register means کوئی بھی شخص اس register کے options کو use کر کے ہماری ویب سائٹ میں خود کو register کر سکتا ہے اگر میں اس options کو anti کر دوں تو پھر دیکھئے گا کہ یہاں پہ یہ register کا option show نہیں ہو رہا ہوگا میں دوبارہ login ہوتا ہوں میں یہاں سے اس کو anti کر دیتا ہوں اور پھر save changes پہ click کرتا ہوں اور اب میں یہاں log out ہوتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ register کا option show نہیں ہو رہا means کہ آپ کوئی دوسرا شخص میری ویب سائٹ میں register نہیں ہو سکتا میں دوبارہ login ہوتا ہوں next option ہمارے پاس new user default role کا ہے کہ اگر ہم نے اس options پہ ٹک کیا ہوا ہے تو کوئی بھی شخص جب register کرے گا تو اس کو default role کون سا assign ہوگا یہاں پہ آپ نے جو بھی option select کیا ہوگا وہی والا role اس کو assign ہو جائے گا میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ 5 different roles ہیں جن میں subscriber, contributor, author, editor, administrator تو یہاں سے کوئی بھی role آپ اس new user کو assign کر سکتے ہیں میری recommendation یہی ہے کہ آپ شروع میں subscriber کا ہی role by default رکھیں اور بعد میں آپ اس کو اگر change کرنا چاہے تو change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ subscriber پہ ہی click کرتا ہوں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ان تمام roles کے حوالے سے explain کیا ہے کہ یہ roles basically کیا ہیں اور in each roles کے against کون کون سے options ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو use کر کے ایک user ویب سائٹ میں activity perform کر سکتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں نے description میں دے دیا ہے وہاں سے اس ویڈیو کو access کر سکتے ہیں next option ہمارے پاس site language کے ہے میرے پاس یہاں پہ بہت سارے site language selected options ہیں ان میں سے آپ کوئی سی بھی language کو choose کر سکتے ہیں میں انگلش ہی کو یہاں پہ select کرتا ہوں اسے طرح time zone میں ہمارے پاس بہت سارے options ہیں آپ اپنے area کے لحاظ سے time zone choose کر سکتے ہیں میں اسے کراچی ہی رکھتا ہوں اسے طرح ہمارے پاس wordpress میں date اور time format سے related options ہیں کہ یہاں پہ ہم date کا format choose کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ select کروں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ preview show ہو رہا ہے اسے طرح time format میں میرے پاس کچھ options ہیں اور آپ کسی بھی option پہ click کریں گے تو اس کا preview یہاں پہ show ہو رہا ہوگا تو میں یہاں first options کو ہی choose کرتا ہوں next option ہمارے پاس week starts on which date سے ہے means کہ آپ کا ہفتہ کس دن سے شروع ہوتا ہے آپ وہ دن یہاں سے choose کر سکتے ہیں normally week monday سے ہی start ہوتا ہے تو میں اس کو monday ہی رکھتا ہوں save changes پہ click کروں گا next option ہمارے پاس writing ہے میں writing پہ click کرتا ہوں تو writing settings related میرے پاس کچھ options show ہو جائیں گے writing settings سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی website پہ کوئی post create کرتے ہیں تو اس post سے related ہمارے پاس کون کون سے options ہیں جیسے کہ آپ first option دیکھ سکتے ہیں کہ default post category means جو بھی post آپ create کرتے ہیں اس کو default category کون سے assign ہوگی تو by default ہمارے پاس uncategorized کا option ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی post create کرتے ہیں تو ہماری وہ post uncategorized assign ہوتی ہے اگر ہم اس کو کوئی specific category assign نہیں کرتے تو automatically اس کو uncategorized کی category assign ہوتی ہے تو اگر آپ نے کوئی categories create کی ہوئی ہیں تو آپ وہ یہاں پہ click کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ تمام categories شو ہوں گی اور پھر آپ specific category choose کر سکتے ہیں for example میں یہاں child psychology پہ click کرتا ہوں means کہ اب جب بھی میں کوئی post create کروں گا وہ automatically child psychology کی category میں چلی جائے گی اسے طرح post کا format کیا ہے یہاں سے choose کر سکتا ہوں آپ کے پاس کافی سارے options ہیں جن میں standard, aside, chat, calorie, link, image, code, status, video, audio تو آپ یہاں سے کوئی بھی post کا default format choose کر سکتے ہیں by default standard ہوتا ہے کیونکہ post normally ہم standard format میں ہی create کرتے ہیں تو میں لہٰذا اس standard کے options پہ click کرتا ہوں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ by email post create کروں میں وہ بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ مجھے mail server, login name, password اور default mail category سے related کچھ options ہیں ان options کو میں specify کروں گا تو میں by email post create کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں mail server کے سامنے یہاں میں اپنے mail server selected information دوں گا اور port number دوں گا اور اسی طرح login name دوں گا password دوں گا اور ایک default category جہاں سے choose کر لوں گا جو بھی میں by email post جو create ہوئی ہیں اس کو assign کرنا چاہا ہوں for example میں fitnes پہ click کرتا ہوں تو اس طرح میں by email بھی post create کر سکتا ہوں next option ہمارے پاس update services کا ہے یہاں پہ ہم جو بھی address specify کریں گے اس address پہ automatically updates کی notification چلی جائیں گے جب بھی ہم اپنی ویب سائٹ پہ کوئی post create کریں گے تو اس کی notification اس address پہ جو بھی ہم نے یہاں specify کیا ہوگا چلی جائے گی میں یہاں save changes پہ click کرتا ہوں next option ہمارے پاس reading ہے reading پہ click کرتا ہوں reading میں ہمارے پاس displays related options ہیں means کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو کس طرح show کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں first option ہے your home page displays یہاں پہ دو options ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی home page کو latest post کے لحاظ سے display کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک static page کو چوز کرنا چاہے ہیں latest post سے مراد یہ کہ جو بھی ہم post create کرتے ہیں وہ والا page as a home page show ہو تو آپ اس options کو چوز کریں گے اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ کوئی بھی static page چوز کر سکتے ہیں یہاں اس options پہ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ select پہ کلک کر کے آپ کے پاس وہ والے pages show ہوں گے جو آپ نے create کی ہوئے ہیں ان میں سے کسی بھی page کو آپ اپنا as a home page چوز کر سکتے ہیں for example میں اس home پہ کلک کرتا ہوں تو یہ home میرا as a static page ہے جو as a home page display ہوگا اسے طرح اگر میں اپنے pages پہ post show کرنا چاہ رہا ہوں تو ہر ایک page پہ کتنی post show میں وہ یہاں سے specify کر سکتا ہوں for example right now میرے پاس یہاں پہ 10 post show ہو رہی ہیں by default اگر میں اس کو 5 کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں 5 لکھ سکتا ہوں اسے طرح اگر میں feeds related items کو manage کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر feed میں کتنی items show ہوں گے تو میں یہاں سے اسے manage کر سکتا ہوں for example 10 کی وجہ emails کو بھی 5 دیتا ہوں اسے طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ جو feeds ہیں میری posts related وہ full text میں show ہوں یا summary میں show ہوں تو یہاں سے میں ان کو specify کر سکتا ہوں for example میں full text کی بجائے اس کو summary کے options پر click کرتا ہوں means جب بھی کوئی شخص نیری website کی fields کو use کرے گا تو ان posts کی summary's show ہوں گی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری website search engine میں بھی display ہو تو میں اس options کو uncheck رکھوں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ میری یہ website search engine میں displays نہ ہو تو پھر میں اسے check کر دوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ لکھا ہوئے discourage search engines from indexing this site normally ہم اس options کو choose نہیں کرتے کیونکہ جب بھی کوئی شخص اپنی website develop کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی website search engines میں display ہو تاکہ user اس website کو visit کریں جب یہ تمام changes ہم کر لیں گے تو پھر save changes پر click کریں گے next option discussion کا ہے میں اس discussion پر click کرتا ہوں تو میرے پاس discussion setting show ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے options ہیں یہ تمام options website پہ comments related ہیں means کہ ہم اپنی website پہ comments کی فارم میں جو discussions ہو رہی ہیں اس کو ہم control اور manage کر سکتے ہیں for example اگر ہم چاہتے ہیں کہ users ہماری website پہ comment کریں تو ہم یہاں اس options پہ ٹک کریں گے allow people to submit comments on new post جب ہم نے اس options پہ ٹک کیا ہوگا تو کوئی بھی شخص ہماری website پہ آکے کسی بھی post پہ comment کر سکتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو user ہماری website میں comments کر رہے ہیں وہ comment کرنے سے پہلے اپنا name اور email پروائیڈ کریں تو ہم اس options پہ ٹک کریں گے some time ایسے ہوتا ہے کہ users بہت سارے comments کرتے ہیں یا اس طرح کے comments آتے ہیں جو spam بھی ہو سکتے ہیں ان کو control کرنے کے لئے ہم اس options کو use کرتے ہیں تاکہ user پہلے اپنا name اور email پروائیڈ کریں پھر وہ comment کریں تو اس طرح کافی حد تک ہم اپنی websites پہ spam کو control کر لیتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ user comment کرنے سے پہلے login کریں اور پھر comment کریں تو پھر ہم اس options پہ ٹک کریں گے otherwise اگر ہم نے اس options کو uncheck رکھا ہوئے تو user login کیے بغیر comment کر سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری website پہ user comment کرنے سے پہلے login ہو تو میں اس options پہ ٹک کرتا ہوں اس طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ کس post پہ comment کا option شو ہو اور کس post پہ comment کا option شو نہ ہو تو اس options کو use کر کے میں اس کو manage کر سکتا ہوں for example یہاں پہ لکھا ہوئے automatically close comments on post older than 14 days means کہ وہ والی post جو 14 دن پرانی ہیں ان پہ comment کا option display نہ ہو اگر میں اس options پہ ٹک کیا تو وہ ان تمام post پہ option display نہیں ہوگا جو 14 دن پرانی ہیں تو اگر آپ ان days کو بڑھانا چاہ رہے ہیں for example میں چاہتا ہوں 30 days older post پہ comments ہونا ہو تو آپ وہ یہاں سے change کر سکتے ہیں 14 کی بجائے 30 کر لیں اسے طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی comment کی against دوسرے users reply کریں تو میں اس enable thread comments کے options پہ ٹک کر لوں گا ان کو ہم nested comments بھی کہتے ہیں ایک comment کے against لوگ reply کر سکتے ہیں for example کسی ایک user نے comment کیا ہے ایک post پہ اس پہ دوسرے user یا admin خود بھی اس comment کا reply کر سکتا ہے تو ان nested comments کے level کتنے ہو سکتے ہیں وہ ہم یہاں سے choose کر سکتے ہیں means کتنے لوگ اس comment کو reply کر سکتے ہیں right now ہمارے پاس 5 show ہو رہا ہے اگر میں اس کو بڑھانا چاہوں تو میں یہاں سے بڑھا سکتا ہوں for example میں اس کو 10 کر سکتا means کہ ایک comments کے 10 reply ہو سکتے ہیں maximum اسے طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ comments pages میں divide ہوں تو میں اس options کو use کروں گا یہاں پہ لکھا ہے break comments into pages with 50 top level comments per page means کہ ایک page پہ maximum 50 comments publish ہوں گے 50 سے next جو بھی comment ہوگا وہ next page پہ show ہوگا اگر میں اس options پہ ٹک کرتا ہوں اسے طرح میں یہ show کرنا چاہ رہا ہوں کہ کونسا page show ہو first یا last تو میں یہاں سے choose کر سکتا ہوں let's say میری website پہ 150 comments آگئے ہیں اب یہاں پہ 50 لکھا ہو ہے کہ ایک page پہ maximum 50 comments ہوں تو اس طرح اگر 150 comments ہیں تو اس کے 3 pages show ہوں گے اب 1,2,3 میں سے کونسے والا page پہلے show ہو تو میں یہاں سے choose کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ first page جو ہے وہ پہلے show ہو اور اب وہ یہاں پہ اگر next دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہو ہے displayed by default comments should be displayed with older اور newer comments at the top of each page means کہ ہر page پہ آیا کہ older comments show ہوں یا newer comments show ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ recent comments show ہوں ہر page پہ تو آپ newer پہ کلک کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ older comments show ہوں ہر page پہ تو older cap options پہ کلک کریں گے normally ہم یہ چاہتے ہیں کہ recent comments ترتیب وائز اوپر show ہوں ہر page پہ تو ہم newer کے options پہ ٹک کرتے ہیں next option ہمارے پاس email کا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہو ہے email me whenever anyone post a comment اور second option ہے a comment is held for moderation mean اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جب ہماری ویب سیٹ پہ کسی بھی post پہ کومنٹ کرے تو اس کومنٹ کا notification ہمیں email کے ذریعے آ جائے تو ہم اس options کو ٹک کریں گے اور اسی طرح اگر ہم کسی کومنٹ کو held for moderation کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں notification notification email کے ذریعے مل جائے تو ہم اس options پہ ٹک کریں گے اگر آپ اس options کو ٹک کریں گے comments must be manually approved تو comments پہلے submit ہوں گے for review آپ اسے review کرنے کے بعد پھر اسے approve کریں گے normally ویب سائٹ پہ بہت سارے comments آتے ہیں ان comments کو manually approve کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ان comments میں بہت سارے ان users کے بھی comments ہوتے ہیں جو پہلے comments کر چکے ہیں اور ان comments کو آپ approve کر چکے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ users جنہوں نے پہلے comments کیے تھے اور ان کے comments آپ نے approve کر دئے وہ comments اب next time جب بھی publish کریں تو automatically approve ہو جائیں تو آپ اس options پہ click کریں گے next option ہمارے پاس comment moderation کا ہے sometime user comments میں کچھ links add کر دیتے ہیں اگر آپ comment کو manage کرنا چاہتے ہیں based on the links in the comment تو آپ اس options کو use کر کے ان کو manage کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے hold a comment in the queue if it contains two or more links mean اگر ایک comment کے اندر دو یا دو سے زیادہ links ہوں گے وہ comment directly publish نہ ہو بلکہ hold ہو جائے تو آپ اس تعداد کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں for example میں اس کو بڑھا کے two کی بجائے five کر رہے ہیں تو means کہ اگر کوئی comment ایسا ہے جس میں پانچ یا پانچ سے زیادہ links ہیں وہ hold ہو جائے اس طرح میں اگر comments کے content کے اندر specific words url email or ip address کی base پہ comments manage کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں یہاں پہ specify کر سکتا ہوں کہ وہ کون کون سے words ہیں url ہیں email ہیں یا ip address ہیں جن کی base پہ ان comments کو hold کر لیا جائے for example میں یہاں پہ specify کرتا ہوں کہ comment کے اندر bad comment کا word ہے تو وہ comment hold ہو جائے جو میں نے domain یہاں پہ specify کی ہے وہ اگر ہے comment کے اندر تو comment hold ہو جائے اس طرح اگر کوئی email address ہے تو وہ hold ہو جائے اس طرح اگر کوئی ip address یہاں پہ جو کچھ بھی میں specify کروں گا اس کی base پہ اگر comment کے اندر وہ چیزیں ہوں گی تو وہ comment hold ہو جائے گا اس طرح اگر میں کچھ comments کو blacklist کرنا چاہ رہا ہوں based on specific word url email or ip addresses وہ میں یہاں پہ specify کر سکتا ہوں تو جن comments میں یہ والی چیزیں ہوں گی وہ comments directly blacklist ہو جائیں گے next option ہمارے پاس avatars کا ہے avatar سے مراد user کی profile image ہے اگر ہم اس profile image سے related کچھ setting کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے setting کر سکتے ہیں for example اگر ہم چاہتے ہیں کہ user کی image یا avatar show ہو تو ہم اس options پر ٹک کر دیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پھر میری website ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیونکہ میں نے اس show avatars کے options پر ٹک کیا ہوا ہے اگر میں اس کو ان ٹک کر دوں گا تو یہ image یہاں پہ show نہیں ہوگی یا میرے پاس یہاں پہ default avatar selected کچھ options ہیں means اگر کسی user نے یہ والی image نہیں لگائی ہوئی اپنے profile کی تو پھر کیا چیز شو ہو تو یہاں پہ default میں میرے پاس کچھ options ہیں جس میں مایسٹری پرسن ہے بلینک ہے gravatar لوگو ہے یہاں پہ تو جن جن options کو اگر آپ show کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آپ slack کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ gravatar کا لوگو show ہو تو آپ اس options کو choose کر لیں گے otherwise تو آپ اس options پر ٹک کر سکتے ہیں جب آپ تمام changing's کر لیں تو پھر اس save changes پر کلک کرنا مت کنیں next option ہمارے پاس media ہے میں میڈیا کے options پر کلک کرتا ہوں میڈیا سیٹنگ میں ہم image size specify کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس 3 different size ہیں جس میں thumbnail size ہے medium size ہے large size ہے یہاں پہ ہم جو maximum size specify کریں گے اسی کے مطابق maximum images کے size adjust ہوں گے for example میں اپنے WP content کے فولڈر میں جا کے images کا فولڈر open کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور WP directory پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ الادین کا پروجیکٹ ہے میں اسے open کرتا ہوں اور یہاں WP content پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ایک فولڈر ہے uploads اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ 2020 کا ایک فولڈر شو ہو رہا ہے اور further یہاں پہ 3 فولڈر شو ہو رہے ہیں میں اگر اس پہ کلک کروں 8 پہ تو دیکھیں یہ میرے پاس ہر image کے 3 different sizes شو ہو رہے ہیں for example یہ ہمارا thumbnail کا size ہے 50 by 50 اور اگر میں یہاں اپنی میڈیا سیٹنگ میں دیکھوں تو thumbnail کا size یہاں پہ 50 by 50 specify ہوا ہوئے تو اسی طرح یہاں پہ میرے پاس thumbnail کا size بھی 50 by 50 ہے اور یہاں پہ میرے پاس medium size شو ہو رہے ہیں 250 by 168 تو اگر میں اپنے یہاں پہ medium size دیکھوں maximum 300 300 ہے تو اسی طرح large size اگر maximum دیکھوں 1024 1024 شو ہو رہا ہے کیونکہ یہ medium size ہے 300 سے زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ 250 by 168 ہے یہ والا third image ہے یہ large image size ہے یہاں پہ 300 by 168 ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ہر image کے 3 different sizes اس فولڈر میں شو ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے WP content کا فولڈر ہے next option ہمارے پاس uploading files کا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے organize my uploads into month and year based فولڈر means کہ جب بھی ہم کوئی بھی image اپنی ویب سیٹ پہ upload کرتے ہیں تو وہ image فولڈر میں month اور year کے لحاظ سے save کرے گا اگر ہم نے اس options پہ click کیا ہوگا تو images month اور year کے لحاظ سے فولڈر میں save ہوتے جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے اس upload کے فولڈر میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 2020 year شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس month کے لحاظ سے فولڈرز ہیں یہاں پہ ان کی date شو ہو رہی ہے کہ یہ فولڈر کب modify ہوئے تھے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ August اور July کے month شو ہو رہے ہیں اور اس طرح ہر month کے لحاظ سے ہر month کے فولڈر میں images ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہر image thumbnail medium اور large size شو ہو رہے ہیں اگر ہم نے اس options پہ ٹک کیا ہوگا تو ہماری تمام images month اور year کے لحاظ سے فولڈرز میں save ہوں گی جیسے ہی year change ہوگا جیسے ابھی 2020 ہے تو یہاں پہ 2020 کا فولڈر شو ہو رہا ہے اگر 2021 ہوگا تو یہاں پہ ایک اور فولڈر create ہو جائے گا اور اس طرح اس فولڈر میں month کے لحاظ سے سب فولڈرز ہوں گے اور پھر میں save changes پہ کلک کرتا ہوں next option ہمارے پاس perma links کا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس یہاں پہ کچھ common settings شو ہو رہی ہیں perma links related numeric post name custom structure means کہ ہم اپنی ویب سائٹ کا جو url ہے یہاں سے ان various options کو use کر کے manage کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ common setting میں plane کا option selected ہے اور url کچھ اس طرح ہوگا کہ localhost slash aladdin slash id number اب for example میں یہاں پہ اپنے اس about us کے پیج پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ localhost slash aladdin slash page number یہاں پہ show ہو رہا ہے اس طرح اگر آپ نے اس options کو select کی ہوئے تو آپ کی ویب سائٹ کے urls کچھ اس طرح show ہوں گے id numbers کے ساتھ اگر آپ اس طرح نہیں چاہتے تو آپ یہاں سے کچھ other options ہیں ان کو choose کر سکتے ہیں for example اگر آپ چاہتے ہیں کہ post name show ہوں تو آپ اس post name کی options پہ ٹک کریں گے اور پھر میں اسے یہاں سے save کر لوں گا اور میں اپنی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں یہاں سے اس کو پہلے refresh کرتا ہوں اور پھر میں کسی ایک post پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس recent post میں کچھ posts ہیں میں یہاں اس first پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب url id number کے ساتھ نہیں ہے بلکہ post کا name show ہو رہا ہے یہاں پہ تو اس طرح ہم کسی بھی options کو choose کر کے اپنے perma links کی setting کر سکتے ہیں next option ہمارے پاس privacy پرائیویسی کا یہ option wordpress کے order version میں نہیں تھا اب latest version میں یہ والا option بھی show ہو رہا ہے کہ wordpress آپ میں یہ ایک legal requirement ہے کہ جب بھی آپ کو website create کریں گے تو آپ اپنے privacy policy کا page ضرور create کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ privacy policy page related کچھ options ہیں اگر آپ نے پہلے سے ہی privacy policy page create کیا ہو ہے تو اسے آپ یہاں سے preview والے options کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ privacy policy کا page ہے اگر آپ اس کو edit کرنا چاہیں تو آپ اسے edit بھی کر سکتے ہیں اس edit کے options پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ editor open ہو چکا ہے اگر میں اس کا title change کرنا چاہ رہا ہوں یا یہاں سے نیچے سے کوئی content change کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے اس کو change کر سکتا ہوں اگر میں نے privacy policy کا page create نہیں کی ہوگا تو یہاں پہ create new page کے options کو use کر کے میں privacy policy کا page create کر سکتا ہوں اگر ہم نے privacy policy کے ایک سے زیادہ pages create کی ہوئے تو ہم یہاں سے کسی بھی page کو slack کر سکتے ہیں میں اس trap down menu پہ کلک کرتا ہوں تو وہ تمام pages میرے پاس یہاں پہ show ہو رہے ہوں گے تو میں کسی بھی page کو یہاں سے select کر سکتا ہوں اور پھر use this page پہ کلک کر کے اسے use کر سکتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو wordpress کی settings کے options کے بارے میں بتایا کہ کیسے ہم ان 7 options کو use کر کے اپنی wordpress کی settings کو manage کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی next ویڈیوز آپ کو timely ملتے رہیں